السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حال سبکہ الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی سورة النجم معانی الكلمات کلمات کے معنی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا قَسَمٌ بِالثُرَيَّ اِذَا غَابَت سورایہ ستارے کی قسم کھائی گئی ہے جب وہ غروب ہو جائے وَمَا غَبَا مَأْتَقَدَ بَاطِلًا قَتُّ آپ نے کبھی بھی باطل پر اعتقاد نہیں کیا یا باطل کا عقیدہ نہیں رکھا قَتُّ کبھی بھی ذُو مِرَّتٍ صَاحِبُ قُوَّتٍ وَمَنْظَرٍ حَسَنٍ قُوَّتْ والے اور خوبصورت شکل والے منظر نظارہ یعنی شکل مراد ہے فَتَدَلَّ زَادَ فِي الْقُرْبِ قُرْب میں زیادہ ہوا یعنی اور قریب آگیا اَفَتُمَارُونَهُ اَتُكَذِّبُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُجَادِلُونَهُ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو پھر ان سے جھگڑتے ہو سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى شَجَرَةُ نَبِقٍ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ساتھ میں آسمان میں بیری کا درخت يَنتَحِي إِلَيْهَا مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ وہاں جا کر رک جاتا ہے جو بھی زمین سے اوپر چڑھتا ہے وَيَنتَحِي إِلَيْهَا مَا يُعْبَتُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا اور وہاں آ کر رک جاتا ہے جو اوپر سے گرائے جاتا ہے بِالْحُسْنَ بِالْجَنَّةِ حُسْنَةَ کا مانا جنت ہے وَالْفَوَاحِشَ مَعَذُمَا قُبْحُهُ مِنَ الْكَبَائِرِ کبیرہ گناہوں میں سے جن کی کباہت زیادہ بڑی ہو یعنی جیسے نیکیوں کے درجات ہوتے ہیں کوئی چھوٹی نیکی ہوتی ہے کوئی بڑی نیکی ہوتی ہے ایسے ہی گناہوں کے بھی درجے ہیں گناہوں میں کچھ سگیرہ ہوتے ہیں کچھ کبیرہ ہوتے ہیں اور کچھ کبیرہ میں سے بھی زیادہ قبی ہوتے ہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں زیادہ بُرے ہوتے ہیں اللمم الذنوب الصغار التي لا يسر صاحبها علیها او يُلِمُّ بِهَا الْعَبْدُ عَلَى وَجْهِ النُدْرَتِ لمم کا معنی ہے چھوٹے گناہ التي وہ جو لا يسر نہیں اسرار کرتا صاحبها اس کا کرنے والا علیہ اس گناہ پر یعنی وہ چھوٹے گناہ جن کا کرنے والا اس پر اسرار نہیں کرتا او يُلِمُّ بِهَا الْعَبْدُ یا اس میں پڑتا ہے انسان علاوہ جن نُدْرَتِ کبھی کبھار یعنی ایسے ہی کسی چیز کے پاس سے گزر گیا کوئی چو گیا کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس میں انڈل جوا پھر پیچھے ہٹ گیا وَأَكْدَا تَوَقَّفَ اَنِ الْعَطَائِ دینے سے رک گیا توقف وقف ہوتا ہے نا کھڑا ہو جانا یعنی رک جانا وَقَطَعَ مَعْرُوفَهُ بُخْلًا اور اپنی نیکی کو بخل کی وجہ سے روک دیا اللَّا تَزِرُ وَعْزِرَةٌ أَنَّهُ لَا تَحْمِلُ نَفْسٌ آثِمَةٌ کہ نہیں اٹھائے گا کوئی گناہگار شخص آثِمہ عثم سے ہے عثم گناہ کو کہتے ہیں وِزْرَ اُخْرَا عثم نفس نُخْرَا کسی دوسرے انسان کا گناہ المنتحہ انتہاء جمیء خلق ہی یوم القیامہ تمام مخلوق کا قیامت کے دن آٹھہرنا پہنچ جانا رک جانا اَغْنَا وَأَقْنَا مَلَّكَهُمُ الْأَمْوَالَ انہیں مال کا مالک بنایا مَلَّكَ باب تفعیل سے فَعَلَا کے وزن پر یعنی تملیق تملیق ہوتا ہے کسی کو مالک بنانا وَأَرْضَاهُمْ بِمَا آتَاهُمْ اور انہیں رازی کر دیا جو ان کو عطا کیا یعنی اَقْنَا کا قنیہ کا ایک معنی اردہ بھی ہوتا ہے یعنی اللہ نے مال دیا اور پھر رازی کر دیا اَقْنَا اَشْشَعْرَهُمُ نَجْمٌ مُدِئُن کَانَ أَهْلُ الْجَاہِلِيَتِ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهُ روشن ستارہ جس کی جاہلیت کے دور میں لوگ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا وَالْمُؤْتَفِقَتَهُمْ مَدَائِنَ قَوْمِلُوتٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمِلُوت کی بستیاں قَلَبَهَا أَلَىٰ أَهْلِهَا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو ان کے رہنے والوں پر اُلڑ دیا یعنی ان کی زمین ان کے اوپر اُلٹا دی گئی اپسائٹ ڈاؤن کر دیا گیا اَهْوَا اَسْقَتَهَا إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ رَفْئِهَا ان کو زمین پر گرائے گیا ان کے اٹھائے جانے کے بعد یعنی اوپر اٹھا کے پھر واپس زمین پر پٹھایا گیا فَغَشَّهَا فَأَلْبَسَهَا مِنَ الْحِجَارَةِ تو انہیں پتھروں کا لباس پہنا دیا گیا یعنی پتھروں سے ڈھاپ دیا گیا تَتَمَارَا تَتَشَكَّكُوا اَيُّهَا الْإِنسَانُ الْمُكَذِّبُ اے جھٹلانے والے انسان تم شک کرتے ہو تَتَشَكَّكُوا الْوَقَفَاتُ التدبریہ نمبر ایک وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا اَقْسَمَ بِالنُجُومِ عَلَا سِحَتِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مِنَ الْوَحِيِ الْإِلَٰهِ اللہ سبحانو تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ستاروں کی اس چیز کی صحت پر درستگی پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وحیِ الٰہی میں سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس پر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ستاروں کی قسم کھا کر کہ وہ بالکل درست بات ہے یعنی جس رب نے ستارے بنائے چمکائے تلو کیے پھر غروب کیے وہی رب قسم کھا رہا ہے اس بات پر یا اس بات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ سچ ہے لِأَنَّ فِي ذَالِكَ مُنَاسَبَتٌ عَجِبَتٌ کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب مناسبت ہے ایک تعلق ہے ستارے کی غروب ہونے اور وحیِ الٰہی کے درست ہونے کے بیچ میں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ النُّجُومَ زِيْنَةً لِلْسَمَا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا فَذَالِكَ الْوَحْيُ وَآثَارُهُ زِيْنَةٌ لِلْأَرْضِ اسی طرح اللہ نے وحی اور اس کے آثار کو زمین کے لیے زینت بنایا فَلَوْلَ الْعِلْمُ الْمَوْرُوثُ اَنِ الْأَنْبِيَائِ اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا موروس مفہول کے وزن پر یعنی جس کو ورثہ میں لیا گیا انبیاء سے لَقَانَ النَّاسُ فِي ظُلْمَةٍ أَشَدَّ مِنَ اللَّيْلِ الْبَحِيمُ تو لوگ سیاہ رات سے بھی زیادہ کالی رات سے بھی زیادہ شدید تاریکی میں ہوتے اگر انبیاء سے آیا ہوا علم نہ آتا تو لوگ سخت اندھیروں میں ہوتے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو راشنی ہمیں قرآن دیتا ہے وہ یہ الہی دیتی ہے جو موضوعات اور جو حقائق یہ علم سکھاتا ہے وہ کہیں سے بھی انسان کو نہیں مل سکتا اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ علم یقینی ہے کہ بالکل سچی بات ہے باقی کوئی بھی خبر ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن آتی ہے تو انسان کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے خاص کر آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر ترہ ترہ کے ٹوٹکے نسخے مشورے ایکسرسائزز پتہ نہیں کیا سے کیا اور ان کے بے تحاشہ پوائد ایک ایک چیز کے اتنے فائدے بتائے جاتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ اس کو کس نے پروف کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس میں کیا سچائی ہے کون کہہ سکتا ہے اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز سب کے لیے نہیں ہوتی اگر ہر شخص اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو بعض اوقات اس کا نتیجہ اُلٹ بھی ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے لیکن جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے اس پر سو فیصد ہم ٹرسٹ کر سکتے اس پر چل کے نقصان ہوئے نہیں سکتا فائدہ ہی فائدہ ہے اگر ہمیں وقتی فائدہ نظر نہیں بھی آتا تو آلٹیمیٹلی اسی میں فائدہ ہے جو اللہ کی اطاعت کا کام ہے لیکن افسوس یہ کہ ہماری ایمان کا حال یہ ہے کہ ہم ہر ایک پر اعتماد کر لیتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہمارا وہ یقین نہیں ہے اسی لئے پڑھتے ہی سنتے ہی فوراً عمل کی طرف نہیں لپکتے کیونکہ جس چیز پر یقین ہوتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں مثلا آپ کوئی کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کی سٹریچز کریں تو آپ کی یہ تھکاوٹ اتر جائے گی تو آپ یہ بھی دیر نہیں کریں گے کہ کلپ ختم ہو اب ساتھ ہی شروع ہو جائیں گے اسی وقت لیکن کیا اتنا پرامٹ ایکشن ہمارا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی بات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ ہم فوراں ہی کر لیں ہم دیر نہ کریں کیونکہ دیر کرنے میں بعض وقت نیتیں بدل جاتی ہیں پتہ نہیں پھر موقع آئے کہ نہ اس بات پر عمل کرنے کا کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ صورت زاریات اور تور پڑھ چکے ہیں اور اب صورت انرجم بھی ختم ہو رہی ہے تو اب جو احکامات زاریات اور تور میں گزر چکے وہ تو گزر چکے اب وہ تو پتہ نہیں دوبارہ کب پڑھیں گے آپ اور پھر کوئی انسپریشن ہو اور پھر کوئی عمل ہو تو ساتھ ساتھ ہمیں اپنی چیکلسٹ بناتے جانا چاہیے کہ مجھے زندگی میں کیا کیا کرنا ہے کہاں میری کمی کو تاہی ہے اور ان آیات کی روشنی میں مجھے کس چیز کی طرف جانا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علم یقینی میں اضافہ کرنا ہے اپنی یقین اور ایمان میں پختگی لانی اس سؤال مل مناسبت بین النجوم و نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے درمیان کیا مناسبت ہے النجوم زینت للسما والوحی و آثاره زینت للارض جی استاذجی یہ آسمانوں کے ستارے اور زمین کی وحی سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب تحجد کے وقت جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپر سے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے ہم زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں ستارے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ what a beautiful thing کہ like آپ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ستارے خوبصورت نظر آتے ہیں نیچے رہ کے اوپر والوں کو بھی ہمارے پاس وہی ستارے نظر آتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں دنیا میں گفت دیتا ہے کوئی کسی کو تو وہ اگر وہ پہلے سے استعمال ہوئی ہوتی ہے تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے اسی طرح یہ جو دین کی قدر ہے وہی انسان جان سکتا ہے جس کو نیچر کے ساتھ جب وہ پہچان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی بات آئی کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں تو وہ کیوں انکار کرتے رہے ہیں چیز آئی کس کی طرف سے اصل بات یہ ہے کسی بھی چیز کی جو امپورٹنس ہے وہ اس بنا پر اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اس کے اوریجن کیا ہے نمبر دو مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا ہَذَا جَوَابُ الْقَسَمْ یہ قسم کا جواب ہے کونسی قسم کا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالْخِطَابُ لِقُرَيْش اور خطاب قریش کو ہے قریش کو مخاطب کیا جا رہا ہے وَصَاحِبُكُمْ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اور صاحبُكُمْ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فَنَفَا اَنْهُ الدَّلَالَ وَالْغَيَّةُ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے گمراہ ہونے اور بہگنے دونوں کی نفی کی ہے وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے اَنَّ الدَّلَالَ بِغَيْرِ قَسْدٍ وَالْغَيُّ بِقَسْدٍ وَتَكَسُبٍ یہ گمراہی بغیر ارادے کے ہوتی ہے اور غی بہکاوہ ارادے کے ساتھ ہوتا ہے اور کوشش سے یعنی اپنے فعل اور عمل سے ہوتا ہے السؤال مَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّلَالِ وَالْغَوَایَتِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اَنَّ الدَّلَالَ بِغَيْرِ قَسْدٍ وَالْغَيُّ بِقَسْدٍ وَتَكَسُبٍ نمبر تری مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْجٌ يُوحَا فَنَفَاءَنْهُ الدَّلَالَ بَالْغَيَّ وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا فَنَفَاءَ الْهَوَا وَأَثْبَتَ الْعِلْمَ الْكَامِلَ وَهُوَ الْبَحْيِ فَهَذَا كَمَالُ الْعِلْمُ وَذَاكَ قَمَالُ الْقَسْدٍ وَوَصَفَ آدَاءَهُ بِذِدِّ هَازَيْنِ فَالْكَمَالُ الْمُطْلَقُ لِلْإِنسَانِ وَتَكْمِيلُ الْعُبُودِيَةِ لِللَّهِ عِلْمًا وَقَسْدًا ابن تیمیہ فَنَفَاءَنُهُ الدَّلَالَ وَالْغَيَّةُ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمراہی اور بہکنے کی نفی کی ہے وَوَصَفَهُ اور آپ کی صفت بیان فرمائی ہے بِأَنَّهُ لَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى کہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ يُوْحَى یہ وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے فَنَفَالْحَوَى تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پر مبنی بات کی نفی کی ہے ہوا کی نفی کی ہے وَأَثْبَتَ الْعِلْمَ الْكَامِلْ وَهُوَ الْوَحِي اور کامل علم کو ثابت کیا ہے جو کہ وہی ہے فَحَاذَا كَمَالُ الْعِلْمِ اور یہ کامل علم ہے کونسا وَحِيِ الْاہِ وَذَاكَ كَمَالُ الْقَصْدِ اور وہ یعنی خواہشات کامل ارادہ ہے وَوَسَفَ آدَاءَهُ بِدْدِّ حَازَئِنِ اور اللہ نے ان کے دشمنوں کی صفت اس کے برقص بیان کی ہے زد برقص فَالْكَمَالُ الْمُطْلَقُ لِلْإِنسَانِ تو انسان کے لئے مطلقِ کمال یا کمال مطلق یہ ہے ہُوَ تَقْمِيلُ الْعُبُودِيَةِ لِلَّهِ عِلْمًا وَقَصْدًا کہ وہ علم اور ارادے کے ساتھ اللہ کی عبادت کی تکمیل کرے اللہ کا عبد بن جائے علم کے ساتھ بھی اور نیت کے ساتھ بھی دل کے شوق سے ٹھیک ہے نا بہت گہری بات ہے دو اہم باتیں بسیکلی ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف خواہشات ہوتی ہیں اور دوسری طرف علم ہوتا ہے پہلے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وَلَيْنِ تَبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ مِمْبَادِ مَاجَاكَ مِنَ الْعِلْمُ کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد تو ہمیشہ حَوَا اور حُدَا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے حُدَا اپنی خواہشات کو اللہ کے لئے کر دینا ہدایت پانا علم وحی علم و نافع اور ہوا کیا ہے اپنی مرضی کرنا تو ہمیں ایک طرف علم رکھنا ہے اور دوسری طرف اپنی مرضی کو بھی اللہ کے لئے کرنا ہے علم بھی اسی کا لینا اور مرضی بھی اسی کے لئے کر دینا یہ کامل عبادت ہے یہ ہے عبد بننا اس کے بغیر نہیں بنتا اگر آپ کے پاس علم نہیں تو بھی آپ کیا کریں گے چاہے آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو تو کامل عبادت تو نہ ہوئی نا سکتا ہے آپ کو عبادت ٹھیک کریں اور اسی طرح اگر آپ کے پاس علم ہے لیکن آپ کی نیت خراب ہے آپ کو ارادہ ہی نہیں ہے آپ کی خواہش اور طلب بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں تو بھی کیا ہے خالی علم عبادت نہیں ہوا کرتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے وہ تو ایک مرحلہ ہے سیکھنے کا پھر اصل عبودیت توسوق بنتی ہے جب وہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے تو اپنے ارادے کو اللہ کے تابع کرنا ہے اس علم کی روشنی میں جو ہمیں دیا گیا ہے بھئی الائز کیونکہ وہ علم کامل ہے اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں لا رعی بفی اس سؤال حاضح ال آیات اثبتت کمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نقص المشرقین و الدہ ذالق ان آیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور مشرقین کے نقص کو بیان کیا اس کی وضاحت کریں آپ کے بس علم تھا لیکن آپ کے جو آدھا تھے ان کے پاس علم نہیں تھا میں دیکھ رہی تھی کہ کبھی انسان کسی الجھن میں یا پریشانی میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی آیات جو ہے نو سے اس چیز سے نکالتی بھی ہے اور اس کو اس کو بالکل وہ کر دیتی ہے موقع تاکہ ہاں یہ غلطی جو ہے آپ نے کیا یا یہ چیز صحیح کی ہے اب یہ چیز جو ہے پتہ نہیں کیوں بار بار ریپیٹیڈلی آ رہی ہے دو دن سے ایک ایسی پوائنٹ آفیس سے علم کے بعد یہ غلط ہے یہ چیز نا تو وہاں پہ اس آیت نے مجھے اور وہ کر دیا کہ ہاں وہ غلط ہی ہے جو میں جس کو بار بار کیونکہ میں نے دیکھا جس چیز میں دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا وہ غلط ہی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ایسی کوئی آیت آ جاتی اس سے اور بار دا کیونکہ اللہ نے علم کے ساتھ ہمارے اندر فطرت سلیم بھی رکھی ہے ایک اور چیز بھی علم کو ہوا کے تابعے نہیں کرنا چاہیے ہوا کو علم کے تابعے کرنا چاہیے کیونکہ جب علم بھی ہوا کے تابعے ہو جاتا ہے تو پھر منمانے مطلب نکالنے لگتے ہیں ہمیں اس سے پھر بھی بہکتے ہیں پھر وہ قصداً بہکنا ہوتا ہے غوا جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو علم کو بھی منیپولیٹ کر لیتا ہے یہ بہت سخت دنجرس ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی بہکاتا ہے اسلام علیکم اس کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ علم نہیں تھا آپ نے خواہشات نفس کے مطابق کیا شاید اس کی تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب علم آنے کے بعد آپ جب آپ کرتے تو اس کی تکلیف بھی بہت ہوتی ہے بلکل ایک تو یہ نا کہ پتا ہی نہیں علم ہے ہی نہیں نفی ہے مائنس ہے صرف خواہشات ہی ہیں وہ جو وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا آمَانِ بنی اسرائیل میں دو طبقات تھے ایک عوام کا تھا اور ایک خواہش کا تھا خواہش کے پاس علم تھا اور عوام کے پاس علم نہیں تھا خواہش علم پر عمل نہیں کرتے تھے اس لئے گمراہ ہوئے ٹھیک ہے نا دللہ اور جو عوام تھے وہ خواہشات کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے علم ایسی چیز نہیں جس کو آپ اپنے قبضے میں کر لیں ایک دفعہ تو بس وہ ہمیشہ کلی رہے گا وہ تو چلا جائے گا اگر آپ اس کو ترو تازہ نہیں رکھیں گے تو چلا جائے گا بھول جائے گا بار بار جیسے میں تعلیم القرآن کی الحمدللہ ہم نے اور پھر کنٹینیو ہم ساتھ ہی چل رہے ہیں ایک اس میں تو بہت سے رشتہ دار کہتے ہیں ابھی تک تمہارا ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا کورسی میں نے کہا نہیں وہ تو ہو گیا لیکن اب تو ظاہر ہے کہ آپ کو طلب اور زیادہ ہوتی ہے اندر سے ڈیمانڈ اور زیادہ اس کی گہرائی میں جانے کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ختم ہی بار بار اس چیز کو پڑھتی ہو تو بور نہیں ہوتی کیا تو پھر میں ان کو ایکسپلین کرتی ہوں اس چیز کے بارے میں کہ نہیں وہ پہلے بیسک تھا اب جو ہم پڑھے وہ تدبر دوسرا ہے تو اس کی گہرائی میں آئیتوں کہ میں جیسے ہم اس کے پوائنٹس پڑھتے ہیں تو پھر میں وہ بتا رہی ہوتی ہے ان کو لیکن لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ اور سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے اس میں ایک اور بات میں ہٹ کروں گے کہ ٹیچرز کا بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کس سے سیکھ رہے ہیں کچھ لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں بہت پہلے کا وہ اسی پہ ہی رہتے ہیں جمع رہتے ہیں آگے نہیں بڑھتے آگے نہیں بڑھتے نہ ریسرچ کرتے ہیں نہ بتانے کے لیے آگے تیار ہوتے ہیں نہ اتنے آپ کو چینج کرتے ہیں تو استاذہ جی ہم تو اتنے شکر گزارے ہیں مسلمان کے شکر گزار ہوں ہم سب جس نے توفیق دی اب دیکھیں کہ تیسری دفعہ یہ آئیت آرہی ہے نا وقفات دبری پہلے دب ماہ دلاللہ صاحب کو ماہ غباب پھر دوبارہ پھر تیسری بار تو یعنی ایک ہی بات کہ کتنے پہلو ہیں سادہ مجھے بس وہ عمل کے لحاظ سے یہ میں لنک کر رہی تھی جب سے میں نے پڑھا ہی سٹارٹ کی ہے اسپیشلی انوارمنٹ کے اس میں میں نے اپنے پروفیسرز کو اتنا ویجلنٹ دیکھا ہے کہ واتر باٹلز ہوں گی تو ریوزبل ہوں گی کپڑے ہیں تو اتنی سمپلیسٹی اور ہماری پروفیسرز جو خود بائیولوجیس اور جیولوجیس مطلب نہیں کیا کیا ہے دیگوڈ ارجی اس کہ جاؤ جا کے جہاں ریوزبل ہیں بورو کرو پاس آن کرو کپڑوں کے معاملے میں فیشن انڈسٹری کی اگینس کاؤزمیٹکس کیمیکلز everything اور انہوں نے اپنا لائف سٹائل باقاعدہ چینج کے آپ ان کو دیکھیں وہ الگ سے پہنچانے جاتے ہیں کیونکہ کچھ جو ظاہر ہے جنہیں جب میں کومرس پڑھئی تھی this was never the thing کہ آپ لائف سٹائل میں ویسی چینج نہیں دیکھتے لیکن انوارمنٹ پہ اکوڈ ویزبیلی سی ایڈ ویسی چینج کر دیتا ہے کیونکہ آپ پڑھتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے وہ بھی ایک علم ہے ٹھیک ہے الحمدللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے کل میں نیچر ہے and everything لیکن پھر ایک وحی کا علم ہے اور ہم ہماری کیسی کنوکشن ہے کہ ہم ویسے نہیں آتے حالانکہ وہ مجھے لگتا ہے انڈریکلی اسی طرف ہی ہے وہ کسی اور طرف سے آرہا ہے اور اس میں جو ایک of course main تو core ہم لاک کر رہے ہیں ایک وحی اللہی اور سارا رسالت and everything پھر اگر وہ change power ہے کہ انسان change ہو سکتے ہیں تو why not ہمارے پاس کیسے اتنی ultimate وہ چیز ہے سچائی کے ساتھ جو بھی علم حاصل کرتا ہے تو اس کا اثر اس پہ ضرور آتا ہے استازہ مجھے ہمیشہ وہ جو جادوگر تھے حضرت موسیٰ کے سامنے ان کا علم ان کے علم نے ان کو اس پہ آمادہ کیا تھا پہچانتے گئے اور سرنڈر کر گئے نمبر پور وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ السُنَّةَ وَحْيٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَدَلَّ هَذَا اور دلالت کرتی ہے یہ بات یا یہ آیت عَلَىٰ اس پر اَنَّ السُنَّةَ کہ سنت وَحِيٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے لِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یعنی سنت بھی وحی ہے السؤال بیان کیجئے کہ اس آیت نے سنت کے مرتبے کی کس طرح وضاحت کی ہے وَمَا يَنْتِقُنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُوَا نمبر فائف مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَا فَنَفَاءَ النَّبِيِّهِ مَا يَعْرِدُ لِلْرَّائِي اللَّذِي لَا عَدَبَ لَهُ بَيْنَ يَدَي الْمُلُوكِ وَالْعُزَمَائِي فَنَفَاءَ النَّبِيِّهِ تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے اپنے نبی سے مَا جو یعرِدُ پیش آتی ہے لِلْرَّائِي دیکھنے والے کو اللَّذِي لَا عَدَبَ لَهُ جس کے پاس کوئی عدب نہیں ہوتا بَيْنَ يَدَي الْمُلُوكِ وَالْعُزَمَائِ بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے سامنے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو عدب کی خلاف ہو جیسے عام لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو انسانوں کے بڑوں کے سامنے بعض وقت وہ لحاظ نہیں رکھ پاتے مِنِ الْتِفَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا اس کے توجہ کرنے سے دائیں اور بائیں یعنی عدب نہیں ہوتا جب وہ بادشاہ پہ فوکس کرنے کے پر جائے دائیں بائیں جو چیزیں رکھی میں ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے الْتِفَات ہوتا ہے نظر کا کسی اور طرح متوجہ ہو جانا وَمُجَاوَزَتَ بَسَرِهِ لِمَا بَيْنَ يَدَئِهِ اور تجاوز کر جانا اس کی نگاہ کا اس چیز کے جو اس کے سامنے ہو یعنی جو کچھ سامنے ہوتا ہے وہ اپنی نظر کو اس سے بھی آگے لے جاتا ہے انہی صرف بادشاہ پہ نظر نہیں ٹکتی اس سے آگے چلی جاتی ہے وَأَخْبَرَ أَنْهُ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں خبر دی ہے بِكَمَالِ الْعَدَبِ کامِ الْعَدَبِ کی فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ اس مقام پر وَفِي تِلْكَ الْحَزْرَتِ اور اس جناب میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی جناب میں اور اس خاص مقام پر اللہ تعالی نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عدب کا مظاہرہ کیا اِذْ لَمْ يَلْتَفِتْ جَانِبًا کہ آپ نے کسی بھی طرف نہیں دیکھا جانب ہوتا ہے سائیڈ وَلَمْ يَمُدَّ بَسَرَهُ اِلَا غَيْرِ مَا رَآ مِنَ الْآیَاتِ وَمَا هُنَا لِكَ مِنَ الْعَجَائِبِ اور اپنی نگاہ کو ادھر ادھر نہیں پھیلایا لم يَمُدَّ مَدْ دوتا ہے لمبا کرنا اپنی نگاہ کو پھیلایا نہیں اِلَا غَيْرِ مَا رَآ مِنَ الْآیَاتِ نشانیاں دیکھنے کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف وَمَا هُنَا لِكَ مِنَ الْعَجَائِبِ اور جو کچھ بھی وہاں اجائبات تھے یعنی آپ نے وہاں نشانیاں اور اجائبات میں سے جو کچھ بھی دیکھا اس سے آگے اپنی نظر کو نہیں لمبا کیا کسی اور طرف دھیانی نہیں گیا گویا ایک طرف تو عدب کا پہلو ہے دوسری طرف یہ کہ وہ نشانیاں اپنے اندر اتنی اہمیت رکھتی تھی اتنا زیادہ ایبزاربنگ تھی کہ باقی ہر چیز پسے منظر میں چلی گئی کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورتی پیش نہ آئی مثلا آپ کسی درخت کے اوپر پھول دیکھتے ہیں یا پھل دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی طرف اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ بھولی جاتے کہ اس کے پتے کیسے تھے یا تنہ کیسا تھا یا باقی چیزیں کیسی تھی کیونکہ آپ کا سارا فوکس اس اہم چیز کی طرف چلا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ انوارات وہ تجلیات یعنی تجلیات رب اور وہ نشانیاں جو وہاں پر آپ کو دکھائی گئیں وہ اتنی زیادہ اہم تھی کہ اس کے علاوہ کہیں اور آپ نے دیکھا ہی نہیں یہ کسی اور چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں سمجھا اس کے مقابلے میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوکس کی بھی بات ہے سمجھداری کی بھی بات ہے اقلمندی کی بات ہے کہ کس وقت کیا دیکھنا چاہیے یعنی کسی انسان کی مچوریٹی کا لیول اس سے پتا چلتا ہے مثلا بچے ہوتاں نہیں چھوٹے نہ سمجھ ہوتے آپ انہیں کوئی اہم چیز دکھانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا یہ مرحلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ دیکھو دیکھو تو صحیح کبھی گاڑی میں ساتھ جا رہے ہونا تو میں جب بھی اپنے بچوں کو کہیں لے کہ سفر پر نکلتی تھی تو میں ہمیشہ ان کی توجہ مختلف خاص خاص چیزوں پر دلاتی یہ چیز دیکھو اس سے کیا سا وقت ملتا ہے یہ فولان چیز کیا فولان ایک بچہ ان میں سے بہت ٹاف تھا وہ گاڑی کے اندر ہی ہر چیز دیکھتا تھا باہر نہیں دیکھتا تھا کوئی کتاب دے دو کوئی چیز مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی اس سے کہ نیچر کو دیکھنا بڑا ضروری ہے اور پیدل چل کے آپ کتنی نیچر دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا ویو آپ کو نظر آتا ہے اور ایک غور و فکر کا اچھا موقع ہوتا ہے لیکن آپ اِنَّكَ اللَّا تَحْدِيمًا نَحْبَبْتَ آپ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ دے دیں تو بچپن میں آپ دیکھیں کہ بچے ایک چیز پر بس چند لمحوں کے لئے فوکس کریں پھر ادھر ادھر غیر متعلقہ چیزوں کی طرف بھاگ نکلیں گے جم کے نہ بیٹھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تو یہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور سمجھداری اور اقل مندی اس درجے کی تھی کہ جو دیکھنے کی چیز تھی سارا وقت اسی کی طرف نگاہ رکھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نشانیاں دکھانے کے لئے بلایا تھا تو انہوں نے بھی صرف نشانیاں ہی دیکھی باقی چیزیں نہیں دیکھی اور نہ ان کو ڈسکرائب کیا ہمارے لئے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم اگر کسی جگہ جاتے ہیں تو اپنے وقت کو کس کام میں لگاتے ہیں مثلا نیورسٹی میں آپ جاتے ہیں وہ جو ہمیشہ جب میں پڑھتی تھی تو لیبریری بہت اٹریک کرتی تھی بلکہ جو ریسرچ کے سال تھے وہ تو سارے گزرے ہی کمرہ بھی لیبریری میں ہی تھا تو سارا وقت ہی لیبریری میں گزرا اب اس میں اتنی ساری کتابیں اور اتنی مختلف طرح کے ٹائٹلز ہوتے تھے کہ دل چاہتا یہ بھی پڑھ لیں ہزاروں کتابوں میں سے کیا کیا آپ پڑھیں گے تو پھر میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے جس میں صرف میں سیار کرتی تھی ہر کتاب کو اٹھا کے میں نے شیلف مقرر کیا تھے یہ شیلف ہو گیا اب یہ ہو گیا اس میں صرف کتاب کی زیارت کرتی میں کہتے ہیں لکھنے والے نے سال ہا سال لگائے ہیں زندگی لگا دی تو میں کم از کم دیکھوں تو اسے ہی کیا کیا ہے اس کے ہم ترو کر کے پھر رکھ دیتی اگلے دن آتی اس سے آگے شروع ہوتی جتنی گزر جاتی اس سے آگے اس سے آگے تو باقی وقت اپنا جو کرنے کا کام ہے اس پہ تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان غیر متعلقہ چیزوں میں پڑھ جائے تو جو کرنے کا کام ہے وہ رہ جائے گا تو فوکس نہیں آپ کا ہٹا ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ صفت اللہ تعالی بار بار ذکر کرتے ہیں ہنیفہ مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اجائبات میں سے آیات میں سے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا سوائے اس کے جو آپ کو دیکھنے کے لئے کہا گیا بلقام مقام العبد اللذی اوجب عدبوہو اطراقہو و اقبالہو علامہ ارہ بلقام بلکہ آپ کھڑے ہوئے مقام العبد بندگی کے مقام پر اللہ بھی اوجب عدبوہو اطراقہو یعنی اس کے عدب نے لازم کر دیا آپ کو سر جھکانے میں و اقبالہو اور متوجہ ہونے میں علامہ ارہ صرف اسی چیز کی طرف جو آپ کو دکھائی گئی ارہ منہ دکھائی گئی دون التفاتی ہی الہ غیر ہی بغیر کسی اور طرف توجہ کیے و دون تطلعی لاما لم یرہو اور بغیر تجسس کی ہے اس چیز کو جو نہیں آپ نے دیکھی اور جو چیزیں آپ کو نہیں دکھائیں گی ان کے بارے میں تجسس بھی نہیں کیا کہ راستے میں فرشتے سے پوچھینے ہیں یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مَأَمَا فِي دَالِكَ مِنْ ثَبَاتِ الْجَاشِ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ثبات بھی تھا جلد بازی سے یعنی تیزی سے رک جانے سے یعنی جوش سے رک جانے سے ثبات بھی تھا وَسُكُونِ الْقَلْبِ اور سُكُونِ قَلْبِ بھی تھا وَتُمَعْنِينَتِ اور اتمنان بھی تھا وَحَاذَا غَيَةُ الْقَمَالِ اور یہ کسی بھی شخصیت کے کمال کی انتہا ہے سبحان اللہ یعنی یہ ساری خوبیاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک اتمنان بھی ہے کامنس بھی ہے اب دیکھیں ہم کسی بھی کام کو حسن طریقے بھی کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں انسائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا امتحان ہو کچھ پڑھنا ہو کوئی بھی چھوٹا سا کام ہو بڑا سا کام ہو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے پریشان ضرور ہوتے ہیں خاص طور پر کوئی نئی چیز ہو کئی سفر کرنا ہو یعنی ٹرابلنگ کی کتنی انسائیٹی ہوتی ہے کہ سفر کرنا ہے سفر کرنا ہے رات کو سوتے جاگتے وہی چیزیں خواب میں دیکھ رہے ہیں وہی کرنے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس پر انسان کا فوکس نہیں رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا کی سیر کرنے نہیں جا رہے تھے وہ آسمانوں پر جا رہے تھے اس کے باوجود ایک روایت ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں یہ ہو کہ جب آپ کو پرشتہ لینے کے لیے آیا تو آپ سخت پریشان ہو گئے بلکہ ہی ٹوک اٹ ایزی یعنی ہو جائے گا اللہ پہ توقل بھروسہ اور اگر دل میں گھبرات آئے ہی تو ایک تھنڈی سانس لے لیں اور اللہ سے مدد مانگ لیں یعنی اللہ تعالی کی طرح متوجہ ہو جائیں یا اللہ تو میری مدد کر وہ مصبت رہیں کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا اگر اللہ تعالی نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے یا مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے کئی چیزیں ہمارے لئے اپرچونٹی ہوتی ہیں تو ضرور اس سے کوئی فائدہ ہی ہوگا کچھ حاصل ہی ہوگا اور پھر اس وقت کو انجوائے بھی کریں انجوائے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں غافل ہو جائیں مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو بوجھ سمجھ کر نہ لیں اپنے اوپر اور یہ جیسے یہاں ہے نا سکون یعنی کہ کام رہیں ہم کیا کرتے ہیں ذرا سا اہم کام ہمارے اوپر آتا ہے تو ہم آس پاس والوں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں گھر والوں کو بھی تنگ کر دیتے ہیں چپ کرو چپ کرو یہ کرو وہ کرو تمہیں نہیں پتا کتنی دیر ہو گیا یعنی گھر کے اندر ایک عجب پریشانی کر دیتے ہیں اور اس طرح ہر روز یہی کچھ کر کے جو ایک زندگی کو انجوائے کرنے والی بات ہے وہ تو ہائی نہیں نا ہم میں پھر نہ ہم بچوں کو انجوائے کرتے ہیں نہ اپنے نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم جب اس جلدبازی اور جوش اور خروش کا شکار ہوں تو کام ڈاؤن ہو جائیں اپنے آپ کو سناتے رہا کریں کام ڈاؤن کام ڈاؤن اور ریلیکس ہو کر وہ کام کر لیں جتنا ہوتا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اب مثال کے طور پر اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں اور آپ سوچ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا جواب میں کہاں سے لکھوں گی تو آپ ان باتوں کو کتن انجوائے نہیں کر سکتے اس وقت صرف دیکھیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور میری لائف کے لیے اس میں کیا لیسن ہے اس پر آپ اپنے آپ کو نمبر دے سکتے ہیں کہ یہ خوبیاں میرے اندر کتنی ہیں اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انیلائز کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو دفاع کیا اور خاص طور پر اس کا ذکر کیا یعنی اتنی ساری چیزیں تھیں وہاں اور جہاں آپ گئے اور جو کچھ آپ نے کیا ان ساری باتوں میں سے یعنی یہ نہیں ڈسکرائب کیا کہ وہ آپ بھراک میں بیٹھے کیسے اور پھر کتنے منٹ میں وہ پہنچ گیا اور ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہاں پر یہ بتایا کہ ان کی کیفیت اس وقت کیا تھی کیفیت کا ذکر ہے سوال جی یہ آیت نے یعنی اس حصے نے میری بہت ہلپ کی ہے جب یاد کرتے ہیں تلاوہ کرنے میں میمورائزیشن اس کو بس اسی پر نظر رکھتے ہیں اور نماز میں بھی توجہ دلانے کے لئے ہم بھی تو اللہ ہی کا کلام پڑھیں اللہ کے آگے نماز کے لئے کھڑے تو ہم ان نمازوں کا حال کریں نماز میں بھی التفاة ہوتا ہے نا لوبڑی جیسا التفاة ہے در ادھر نظر چرانا نگاہوں کی چوری کبھی کچھ دیکھ لیا کبھی کچھ کر لیا میرے کو اردو جیادا سمجھ میں نہیں آتی تو میں کبھی بھی آپ کی جو بیٹی ہے ان کا لیکچر سنتی ہوں انگلیش میں تو میں سن رہی تھی تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا جب آپ یوکے میں پڑھ رہی تھی تو جب فوکس نہیں ہو پا رہا تھا جب وہ چھوٹی تھی تو انہوں نے آپ کے استاد نے بولا ہے کہ ان کو ایسے فوکس نہیں ہوگا تم ان کو کہیں چھوڑ کے آؤ تو آپ ان کے دادی لوگ کے پاس چھوڑ کے آئے تھے ان کے گرانٹ پیرنس کے پاس تو وہ فوکس وہ ہمارے لئے بھی ایک لسن تھا کہ آپ نے بھی سٹرگل کیا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح سے فوکس ہو کے سٹرگل کرنا ہے تب ہی ہم پڑھ پائیں گے کیونکہ میں دو بیٹیوں کو چھوڑ کر گئی تھی تو تیسری گود میں تھی تو وہ ہوتا نہیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا میں نے وہ مجھے وہ ان کا جو پچھلا خسارہ ہوا اس کا ایک کمپنسیشن مل گیا تو یہ میں نہیں چھوڑ سکتی تو ہوتا یہ تھا کہ میں جب مجلس میں بیٹھی ہوتی تھی سیکھ رہے ہوتے تھے لڑکے بھی ہوتے تھے تو وہ کبھی چھوڑ کر دیتی بچہ تو نہیں وہاں فوکس ہو سکتا وہ تو سوئی رہے سوئی رہے جب جاگے تو پھر سخت قسم کی ڈانٹ پڑی مجھے کہ اگر پڑھنا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے یہ دو کام ساتھ نہیں ہو سکتے تو بس اسی دن پھر میں نے فیصلہ کر لیا جہاں اتنی قربانی کی ہے تو ایک اور سے اسلام علیکم اوالک اسلام اکستازہ ایک تو یہ دیکھتے ساتھ اللہ تعالیٰ ابن القیرم ان کے درجات بلند فرمائیں تو وہ لگ رہا تھا کہ یہ انہیں کی ہے اور یہ مشکل سے سمجھ بھی آتی ہے تو پہلے مجھے ہو رہا تھا کہ آپ سے کوئی سے دوبارہ ایک دفعہ کریں کہ وہ ہم جرہا تھیک چھے اور جس دن پہلے بھی ہم نے یہ آیت پڑی میں سوچ رہی تھی ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ ان کی نگاہ آگے پیچھے نہیں بڑھ کی اتنی بڑی نشانیاں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تھی وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ازمات اور اس سب کا کتنا پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی شان ہوگی کہ نگاہ آگے پیچھے جا ہی نہیں سکی وہ دوسرا پرسپیکٹیو اس چیز کا یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور پھر جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تو ہمارے سامنے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جس دن سے یہ آیت پڑی ہے تو میں نماز میں سپیشلی یہ سوچتی ہوں کہ کیا ہم اس چیز کا حیال رکھتی ہیں اس آیت سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے کہ استاد شاگرد اور اس کا بھی ریلیشن پتا چلتا ہے کہ جب آپ علم حاصل کرنے چاہتے ہیں تو آپ کا فوکس جو ہے استاد کی طرف بہت اچھا ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز سیکھنے آ رہے ہیں آپ اس پر کانسنٹریشن کر سکے اور یہ آیت ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ہم سب کے لیے ہے کیونکہ اکثر جب میرا اپنا ایکسپریئنس ہے جب میں اس کلاس میں آئی تو میں فرس ڈی دیواروں کو دیکھوں کبھی اس کو دیکھوں کبھی اس کو دیکھوں سب کو دیکھ دیکھ کے اور میں جب واپس گئی تو میرے حضبت نے پوچھا کیا سیکھا تو میں نے کہا کچھ مزہ نہیں آیا آج کلاس میں سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی پھر میرا دوسرا وقت بھی ایسی گزرا پھر میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہاں پہ مجھ سے کچھ کمی ہو رہی ہے پھر مجھے اللہ تعالی نے یہ سمجھے کے سمجھ دی الحمدللہ کہ میرا فوکس آپ کی طرف نہیں ہو پا رہا ہے اس چیز کی طرف میرا فوکس نہیں ہو رہا ہے جو لینے آتے تو وہ واقعی مجھے یہ آیت لگ رہی ہے میرے پر ہنڈیٹ پرسنٹ فٹ تھی اس وقت یعنی کہ جو مجھے چیزیں حیران کرتی ہیں وہ یہ کہ ایک ایک آیت کے اندر اتنے سبق ہیں جن کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی میں exactly یہی بات کرنے والی تھی جو انہوں نے کی کہ ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھ کہیں اور ہی رہے ہوتے ہیں teacher پڑھا رہا ہے تو ہم کہیں اور ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ teacher کی بھی concentration lose ہو جاتی ہے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید میں کچھ صحیح نہیں پڑھا رہا کس کی یہ اللہ تعالیٰ کی شان تھی ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طرف دیکھ نہیں سکے اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھی میرا first time experience ہوا عمرہ کرنے کا تو سب کہتے ہیں خانہ کعبہ پہ نظر پڑھتے یہ دعا وہ دعا تو میں ابھی تک سوچتی ہوں میں نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتی تھی نظر اٹھا کے ایسے وہاں نیچے بیٹھی تو میرے سے اوپر دیکھا نہیں گیا کہ میں کہیں اللہ کا گھر ہے اور اللہ پاک نے مجھے یہاں پہ بھلا لیا اب میں بیٹھ کے سوچتی ہوں میں نے پورا حرم دیکھا ہی نہیں ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا وہاں پہ میں جب بھی بیٹھتی تھی تو ایسے نظر جھکا کے بیٹھی رہتی تھی کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں جو ہم انسان اوپر نہیں دیکھ سکتے مسائلہ جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہاں خاص طور پہ جو نظر کی موومنٹ کی بات ہوئی ہے تو انسان پورا اپنے وجود کو ساکن کر لینا پھر بھی اس کی نظر موف کر سکتی ہے so this is the minimalist of distractions that can be caused ہم دیکھیں کہ ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑ تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا ہل رہے ہوتے ہیں اور مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ اگر میں ہل رہی ہوں تو میرے ساتھ والا ضرور کسی نہ کسی درجے پر دسٹرپ ہو رہا ہے اور اگر آپ جیسے نماز میں ہم انسان کو تو جتنا زیادہ آپ اپنی باڈی کو ساکن کرتے جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ فوکس کر پاتے ہیں and then also there is a room کے نظر آپ کی آرام سے اب جیسے فرنسل اگر میں اس آنگل سے دیکھ رہی ہوں آپ کو ہی دیکھ رہی ہوں تو مجھے پیچھے کہ بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ easily distract لیکن وہی بات کہ نظر کا بھی فوکس ایک focal point ہو تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ جیسے یہ کیا ہے اور اس description میں جو آیا کہ یہ کمال الادب ہے في المقام تو میں جو خیال آ رہا تھا کہ ہر مقام کا اپنا ایک عدب ہے اس بلند مقام کا تو مثال آ گئی لیکن اس کے علاوہ بھی ہر مقام کا ہر درجے کا میٹنگز کا کلاس رومز کا ہر چیز کا اپنا عدب بالکل جیسے میٹنگ کی آپ نے بات کی تو بعض لوگ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو جو بندہ بول رہا ہوتا اس کی طرح نہیں دیکھتے ہیں کئی اور دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپس میں بات کرنے لگتے ہیں یا نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب فوکس نہیں ہوتا تو جو بات کر رہا ہوتا وہ بھی اپنے نکتہ نظر کو پوری طرح پھر کنویں نہیں کر پاتا اچھا یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ایک زاغہ زاغہ کا مطلب ہوتا ہے زاغ یعنی سیدھے رستے سے ہٹ جانا سامنے دیکھنے کی وجہ ہے کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھنا یعنی آپ بے شک پوز کر رہے ہیں کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن نگاہ سے التفات یمینا و شمالا رائٹ لیفٹ دیکھ لینا چرا کے نظر اور تغاق مطلب ہے جہاں رکنی چاہیے تھے اس سے آگے بڑھ جانا تو یہ دونوں چیزیں نہیں تھی آف ٹریک اور بیانڈ لیمٹ دونوں نہیں تھی السؤال دلت العیت علا کمال عدب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پل اسرائی والمعراجی والدہ ذالک یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عصرہ اور میراج کے واقعے میں کمال عدب پر دلالت کرتی ہے اس کی وضاحت کیجئے دیکھیں اس سے پہلے تو فرشتہ آپ کے پاس آتا تھا نی سکھانے کے لیے جسے ٹیوٹر آتا ہے اور یہاں پر آپ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ ایک علمی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں انہی جیسے کہ ایڈوکیشنل ٹرپ ہوتا ہے اس قسم کا بھی سفر ہے سکھانے کے لیے تاکہ ہم آپ کو دکھائیں نشانیاں تو سیکھنے کی یہ قسم جو ہے قسمیں اور زیادہ یعنی عدب نظر آتا ہے ہم پھر اپنے کلاسروم کی حدتہ کیا اپنے خاص انوائرمنٹ میں پھر بھی فوکس ہوتے ہیں لیکن جو باہر نکلتے ہیں اور نئی چیزیں نظر آتے ہیں تو اس وقت فوکس اور لوز ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ اپنے اس توجہ کے مقام پر تھے تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصرہ اور میراج کے واقعے میں کمال عدب پر تلالت کرتی ہے اس کی وضاحت کیجئے یعنی آپ نے وہاں نشانیاں اور اجائبات میں سے جو کچھ بھی دیکھا اس سے آگے اپنی نظر کو نہیں لمبا کیا نمبر سکس ای یتبعون اللہ غن وما تہوالانفس ای والذی تشتہیہ انفسهم الامارت بسوء یعنی وہ چیز جن کی خواہش ان کے نفس کرتے ہیں برائی کا حکم دینے والے وَنْنَفْسُ مِنْ حَيْسُهُ هِيَا إِنَّمَا تَحْوَا غَيْرِ الْأَفْضَلِ اور جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو وہ غیر افضل کی طرف مائل ہوتا ہے لِأَنَّهَا مَجْبُولَةٌ کیونکہ نفس کو فطری طور پر لذتوں کی محبت پر پیدا کیا گیا وَإِنَّمَا يَسُوْخُهَا إِلَا حُسْنِ الْأَقِبَةِ الْأَقْلِ اور اچھے انجام کی طرف انسان کو اکل ہی لے جاتی ہے دیکھئے یہ ہمارے نا مقام ہے کچھ ہمارے جسم میں روح بھی ہے ہمارے جسم میں اقل بھی ہے ہمیں اقل بھی دی گئی ہے ہمیں روح بھی دی گئی ہے ہمیں خواہشات بھی دی گئی ان کے مقام اور ان کے درجات کیا ہیں سب سے نچلا درجہ نفس کا ہے ٹھیک ہے سب سے نچلا درجہ کس کا ہے نفس کا نفس کس کا مجھوہ ہے خواہشات کا اِنَّا نَفْسَ الْأَمْمَارَةُمْ بِسُوْ جو اتنی بھی ہمارے اندر خواہشات اور ڈیزائرز ہیں اس سب کا مرکز اور سینٹر نفس ہے اس کے بعد اقل ہے ٹھیک ہے جو نفس کو خواہشات سے روکتی ہے نفع نقصان کا دو دو چار کر کے بتاتی ہے اس کے بعد قلب ہے قلب قلب جو ہے وہ خیر اور شرک کا فرق جو ہے ایمان اور اس کے حوالے سے فرق کرتا ہے یعنی ایمان کا مرکز ہے یہ کہنا چاہیے اگرچہ کفر شرک نفاق وغیرہ کا بھی ہے اور اسی طرح علم کا ممبا بھی ہے یعنی سوچنے سمجھنے کا پھر اس کے بعد روح ہے تو سب سے جو لطیف چیز ہے یہ سب سے زیادہ جو ہمارے اندر قیمتی چیز ہے وہ روح کی ہے تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ انسان اس آیت کی روشنی میں اپنے نفس کی کیسے تربیت کرتا ہے کیسے تربیت کرتا ہے کہ وہ ظن اور جو نفس چاہتے ہیں ان کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف جائے جو ہدایت دینے والی ہے یسو کوہا الہ حسن العاقبت العقل نمبر سیون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ وَلْرَعِيُوا يَقْتَدِي أَنَّ مَنْ رَعَ الْهُدَىٰ اُسے لے لے چاہے دشمن کے پاس ہی کیوں نہ ملے فَكَيْفَ اِذَا عَتَاهُ بِهِ مَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنْهُ تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے کہ جب اس کو لانے والا اس کہیں زیادہ افضل ہو یعنی رسول رب العالمین ہو مِنْ اِنْ دِ مَنْ اَحْسَانُهُ لَمْ يَنْ قَتِئَنْهُ قَتُّ یعنی اُس ذات کی طرف سے آئے جس کا احسان کبھی ختم ہی نہیں ہوتا مُنْ قَتِئَنْ نَحْتَئَنْ لَانے والا بھی اور جس کی طرف سے بھی آئی وہ آلہ ترین ہے تو پھر اس عدایت کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے السؤال مَا دَلَالَتُ اِخْبَارِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى اللہ تعالیٰ نے اپنے قول وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى کے ساتھ جو خبر دی ہے وہ کس بات پر دلالت کرتی ہے مَا دَلَالَتُ اِخْبَارِ اللَّهِ کس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے پر بھی کرے یعنی انسان کی سوچ سمجھ انسان کی اقل یعنی اقل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے یعنی آپ سوچیں تو صحیح اس بات کو نمبر ایٹ اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمْنُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنفَا بِسَبَبِ عَدَمِ ایمَانِهِمْ بِالْآخِرَةِ ان کے آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے تجرعوا علامہ تجرعوا علیہی انہوں نے جرعت کی جس پر انہوں نے جرعت کی مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ قَوْلُ وَفَعَلِ مِنْسَي الْمُحَادَّتِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے مِنْ قَوْلِهِمْ یہ کہہ کر الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف اقوال و افعال پر جسارت کی جیسا کہ ان کا یہ قول ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اِنَّ الَّذِينَ اللَّا يُمِنُونَ بِالْأَخِرَتِ وہی یہ کام کرتے ہیں السؤال مَا السَّبَبُ الَّذِي جَرَّعَ الْمُشْرِقِينَ کیا ہے وہ سبب جس کی وجہ سے جرت کی ہے مشرقین نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے پر وَالْقَلَامِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں کے بارے میں بات کرنے پر بِالباطلی باطل طریقے سے یا نہ حق بِسَبَبِ عَدَمِ ایمَانِهِمْ بِالْآخِرَتِ نمبر نائن فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلْدَا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بعد ان وصف مدارکہم الباطلت وضلالہم بعد اس کے کہ اللہ نے بیان کر دیا مدارکہم ان کی معلومات کو ادراک ہوتا نا پرسیب کرنا الباطلت باطل ان کی باطل معلومات وضلالہم اور ان کی گمراہی کو فَرْرَعَ عَلَيْهِ عَمْرَ نَبِيِّهِ بِالْأَعْرَادِ أَنْهُمْ اپنے نبی کو حکم جاری کیا کہ ان سے اعراض برتے فَرْرَعَ عَلَيْهِ عَمْرَ نَبِيِّهِ ان اس بات پر اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ ان سے اعراض برتے ذَلِكَ يَلِعَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَصْفِ دَلَالِهِمْ کیونکہ پیچھے جن کی گمراہی کی صفت بیان ہوئی ہے کَانَ نَتِيجَةُ اَعْرَاضِهِمْ اَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یہ ان کے اللہ کے ذکر سے اعراض برتنے کا ہی نتیجہ تھا وَهُوَ تَوَلِّيْ عَنَ الزِّكْرِ اور وہ اللہ کے ذکر سے پیٹھ پیرتے تھے فَحَقَّ يَكُونَ جَزَاؤُهُمْ تو پھر ثابت ہوا کہ ان کی جزا اَنْ ذَلِكَ اس بارے میں اَلْ اَعْرَادِ اَعْرَادًا اَنْهُمْ یعنی اس اعراض کی جزا پھر ان سے اعراض کرنا ہی ہونی چاہیے توڑی سی ٹرکی سی بات ہے اس کو میں ایک سادے سے اس میں بیان کرتی ہوں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی باطل معلومات اور ان کی گمراہی کو بیان کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم جاری کیا کہ ان سے اعراض برتے کیوں اعراض برتے ان سے ان کو اگنور کریں کیونکہ پیچھے جن کی گمراہی کی صفت بیان ہوئی ہے وہ کس وجہ سے گمراہ ہوئے تھے اللہ کی ذکر سے اعراض چونکہ انہوں نے اعراض کیا وہ اللہ کی ذکر سے پیٹ پڑتے لہذا آپ بھی ان سے اعراض کریں ایسے کو تیسے فَحَقَّ أَنْ يَكُونَ جَزَاؤُهُمْ اَنْ ذَلِكَ الْعِرَادِ اِرَادًا اَنْهُمْ تو پھر ان کی سزا کیا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کر لیا السؤال كَيْفَ نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذِهِ الْآَيَةِ اَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ اس آیت سے ہم یہ فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ جزا عمل کی جنس کے مطابق ہوتی جیسا عمل ویسی جزا تو یہ اعراض کا بدلہ اعراض تھا انہوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان سے اعراض برتے نمبر ٹین فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلْدَا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْم اَيْحَادَ مُنْتَحَ عِلْمِهِمْ وَغَایَتُهُ یعنی یہ ان کے علم کی انتہا اور غایت ہے وَأَمَّ الْمُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ اور جو لوگ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں اَلْمُصَدِّقُونَ بِهَا اس کی تصدیق کرنے والے ہیں اُلُو الْعَلْبَابِ وَالْعُقُول یہ اقلمند لوگ ہیں اقلوں والے ہیں دونوں کا ایک کی معنی ہے فَهِمَّتُهُمْ تو ان کی ہمت وَإِرَادَتُهُمْ اور ان کا ارادہ لِدْدَارِ الْآخِرَتِ آخرت کے گھر کے لیے یعنی یہی اقل اور شعور والے لوگ ہیں ان کی ہمت اور ارادہ آخرت کے گھر کے لیے ہوتا ہے وہاں کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں وَأُلُومُهُمْ أَفْضَلُ الْعُلُومِ وَأَجَلُّهَا اور ان کے علوم تمام علوم سے افضل اور عظیم ہوتے ہیں وَهُوَ الْعِلْمُ الْمَأْخُوزُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتْ رَسُولِهِ اور یہ علم کہاں سے لیا گیا ہوتا ہے کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت سے السؤال كَيْفَ دَلَّتْ هَذِهِ الْآَيَةُ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ شَرَعِي یہ آیت شرع علم کی فضیلت پر کس طرح سے دلالت کرتی ہے بنیادی طرح پر تو آپ دیکھیں نا جو صرف دنیا کا علم حاصل کرتا پھر وہ کیا چاہتا ہے آیت کو دیکھیں وَلَمْ يُرِدِ اللَّهِ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا اور پھر اسی کا علم حاصل کرتا ذَلِكَ مَبْلُغُونَ مِنَ الْعِلْمِ تو یہ علم کیا سکھاتا ہے جس میں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اس لیے آخرت بنجات کے لیے ضروری ہے کہ علم شرع حاصل کیا جائے تو کیفا دلت حاصل آیت وَلَا فَضْلِ الْعِلْمِ الشَّرِعِ اَمَّا الْمُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَالْمُسَدِّقُونَ بِهَا وَلُوَ الْعَلْبَابِ وَالْعُقُولِ فَهِمَّتُمْ وَإِرَادَتُمْ لِلْدَّارِ الْآخِرَةِ وَعُلُومُهُمْ أَفْضَلُ الْعُلُومُ وَأَجَلُّهَا نمبر 11 ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اَيْ اِنَّمَا يُبْسِرُونَ عَمْرَ دُنْيَاهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَمْرَ دِينِهِمْ یعنی وہ صرف اپنی دنیا کے معاملے کو دیکھتے ہیں اور اپنی دین کے معاملے میں نواقف ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں اِنَّمَا يُبْسِرُونَ عَمْرَ دُنْيَاهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَمْرَ دِينِهِمْ کہ اللہ نے ان کو ظلیل و حکیر قرار دیا ہے کہ یہ ان کے عقلوں کی مقدار ہے و نہایت و علمہم اور ان کے علم کی انتہا ہے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی کیونکہ آخرت تو بہت بڑی چیز ہے تو جو آخرت کو ترجیح نہیں دیتا صرف دنیا کو ہی ترجیح دیتا ہے وہ بڑے خسارے میں ہیں تو جو لوگ آخرت کا علم ہی نہیں رکھتے صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں تو وہ آلہ چیزوں کی طرف نہیں جا رہے انہوں نے ادنا کا انتخاب کیا ہے السؤال اس اسلوب کو حکیر اور ظلیل کرنے کا انداز کہا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کس چیز کی وجہ سے ان کی قدر کو حکیر قرار دیا ہے نمبر ٹویل وَأَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ قَالَ مَكْهُولُ مَكْهُول کہتے ہیں تابعی ہیں کُنَّا أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ہم حالت جنین میں تھے اپنے ماں کے پیٹ میں فَسَقَتَ مِنَّا مَنْ سَقَتَا تو ہم میں سے کچھ حمل ساکت ہو گئے وَكُنَّا فِي مَنْ بَقِيَا اور ہم ان میں تھے جو باقی بچے یعنی سب مادائیں جو حمل اٹھاتی ہیں وہ سب بچے کی صورت میں دنیا میں نہیں آتے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں ثُمَّسِرْنَا رُدْعَنْ فَحَلَكَ مِنَّا مَنْ حَلَكَ پھر ہو گئے ہم دودھ پینے والے یہ لفظی بان تو ہلاک ہو گئے مر گئے ہم میں سے جس کو ہلاک ہونا تھا وَكُنَّا فِي مَنْ بَقِيَا اور ہم ان لوگوں میں سے ہوئے جو باقی رہے ثُمَّسِرْنَا يَفَعَةً پھر ہم نوجوان ہوئے نوجوان بن گئے فَحَلَكَ مِنَّا مَنْ حَلَكَ تو ہم میں سے کچھ ہلاک ہو گئے وَكُنَّا فِي مَنْ بَقِيَا اور ہم ان میں سے ہوئے جو باقی بچے ثُمَّسِرْنَا شَبَا بَنْ پھر ہم پورے جوان ہو گئے فَحَلَكَ مِنَّا مَنْ حَلَكَ تو این جوانی میں کچھ ہلاک ہو گئے جس کو ہلاک ہونا تھا وَكُنَّا فِي مَنْ بَقِيَا اور ہم ان میں سے ہو گئے جو کوئی باقی رہے ثُمَّصِرْنَا شِوخَن پھر ہم بوڑے ہو گئے لا عبالك تمہارا باپ نہ رہے فَمَا بَادَ ذَادَ نَمْتَذِر پھر اس کے بعد ہمیں کس چیز کا انتظار ہے یعنی بڑھاپہ آخری مرحلہ ہے اگر ہم بڑھاپے میں بھی نہیں سمجھے تو اس کے بعد تو موت ہے اور موت کے بعد تو عمل ہی نہیں ہے کہاں کہاں سے اللہ بچا کے ہمیں یہاں تک لے آئے اس کے بعد کس چیز کا انتظار ہے سوائے موت کے تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے ابھی وقت ہے السؤال يُفَمُ مِنْ هَذِهِ الْآیَتِ اِمْتِنَانُ اللَّهِ عَلَيْنَا بِأَمْرِمَّا اس آیت سے یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ نے ہم پر کسی چیز کا احسان فرمایا ہے فَمَا هُوَا وہ کیا چیز ہے وَلِأَيِّ شَيْئِنْ يَدْعُونَا اور یہ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم کچھ کر لیں عمل کر لیں احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی نمبر تھرٹین فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا وہ زیادہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے قَالَ الْكَلْبِيُّ وَمُقَاتِلِ قَالَ الْكَلْبِيُّ وَمُقَاتِلِ دونوں کہتے ہیں کَانَ النَّاسُ يَعْمَلُونَ آمَالًا حَسَنَةً کچھ لوگ نیک عامال کیا کرتے تھے ثُمَّ يَقُولُونَ پھر کہتے سَلَاتُنَا وَسِيَامُنَا وَحَجُّنَا وَجِحَادُنَا ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارا حاج ہمارا جہاد یعنی اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرتے فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآَيَةِ تو اللہ تعالی نے یہ آیت اتار دی هُوَ آلَمُ بِمَنِ اتَّقَا وہ زیادہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے اَيْ بَرَّ وَأَطَاعَ وَأَخْلَ سَلَامَلَ لِلَّهِ تَعَالَى کہ کون نیک ہے بررہ وَأَطَاعَا اور اس نے اطاعت کی وَأَخْلَ سَلَامَلَ لِلَّهِ اور اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کیا یعنی اپنی صفائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کون واقعی تقویٰ بالا ہے حضرت عمر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ خلیفہ تھے خلیفہ کیا مقام ہوتا ہے خلیفہ کا اور حضرت حضیفہ کے سامنے ایسے بیٹھ جاتے تھے آجزی سے کہتے تھے بتاؤ مجھے کیا میرا نام تو منافقوں میں نہیں سارا کچھ کر کے بھی انہیں اپنی نیکی کے اوپر کوئی مان نہیں تھی انہیں کوئی غرور نہیں تھا کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کچھ نہ کر کے بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہم تو بہت ہوں سے اچھے ہیں نیکی میں اور اللہ سے ڈرتے نہیں اور بعض اوقات ہم جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ان کا درجہ کیا من اخلا سلام علی اللہ اللہ کے لئے کتنا خالص ہے میں شیخ خزاری کو سن رہی تھی وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے میسیج دیا کہ جاؤ فلان شخص کو یہ خوشخبری دو کہ وہ جنت والوں میں سے ہے تو اس شخص کو بڑی حیران ہوئی خیر اس نے وہ شخص ڈھونڈا اور جا کے دیکھا وہ تو ایک عام سا شخص ہے کوئی اس میں خاص ایسی شیوخ والی یا بڑے نیک لوگوں والی کوئی ایسی علامات نظر نہیں آئیں تو اس نے کہا کہ مجھے تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کیا کرتے ہیں اس نے کہا میں تو بس سیدھی سیدھی نماز روزہ کرتا ہوں میرے پاس تو کچھ ایسا نہیں جس کا میں کہوں کہ میں بہت نیک ہوں میں نے کبھی اپنے آپ کو نیک سمجھا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے تو کوئی عمل یاد کرو ہو سکتا ہے تمہارا کوئی ایک عمل ایسا قبول ہوا ہو اللہ کے ہاں کہ جس کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے تو وہ سوچنے لگا اور پھر کہتا ہے کہ ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہو سکتا ہے کہ یہی چیز اللہ کو پسند آئی ہو کہ میں یہ کہیں جا رہا تھا تو ایک جھومپڑی سے ایک عورت کے کرانے کی آواز آئی تو میں نے پوچھا کہ میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تو اس نے کہا کہ تم میرا عیب ڈھاپ دو ایسا ہے کہ میں ایک بچے کو جنب دینے والی ہوں جو حلال کا نہیں ہے مراد یہ تھی تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جب تم جنب دے لو تو مجھے بتاؤ جب جنب دے دیا تو وہ بچے کو اٹھا کے مسجد لے گیا اور جا کے دروازے پہ ڈال دیا خاموشی سے جب نمازی نماز پڑھ کے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بچہ پڑھا ہوا تو ہر ایک کہنے لگا یہ کس کا بچہ کس کا نہیں تو یہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازہ دیں تو میں اس کی کفالت کر لیتا ہوں یا اس کا کوئی انتظام کر دیتا ہوں تو بہرحال اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ بچہ کس کا ہے اور اس نے اس بچے کو اٹھایا اور جا کے واپس اس کی ماں کو دے دیا جس نے اس کو پیدا کیا تھا اور اس طرح اس عورت کا بھی گناہ چھپ گیا اور اس نے اپنی اس نیکی کا بھی ذکر کسی سے نہیں کیا کسی سے بھی نہیں کیا اب دیکھنے کے تو وہ ایک ایسی عورت تھی جو ایک حرام کے بچے کو جنم دے رہی تھی عام طور پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں یا نیک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وہ کسی گناہگار کو دیکھ لیں تو بس مزاکی اڑائیں گے اس کا یا اس کے اوپر ترس نہیں کھائیں گے یا اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں گے یا بدنام کر دیں گے یعنی اس کو انسان نہیں سمجھیں گے اس شخص کی نیکی کیا تھی کہ اس نے این اس مصیبت کے وقت اس عورت کی گناہ پر پردہ ڈالا کسی کو نہیں بتایا اور پھر جیسے ام موسیٰ کو ان کا بچہ واپس مل گیا تھا چاہے وہ حلال کا تھا یا حرام کا جس نے جنم دیا ہوتا ہے اس کی جو کیر وہ کر سکتا ہے کوئی اور کیسے کر سکتا ہے اس نے کہا میرا یہ ایک عمل ہے کہ جس سے کوئی واقف نہیں ہے لیکن من خالص ستن اللہ کے لئے کیا تھا کہ ایک مصیبت میں ایک عورت ہے تو اس کا عیب چھپا دوں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہو سکتا اس نے معافی مانگ لی کیونکہ بعض اوقات گناہ کے بعد ہی انسان جیسی معافی مانگتا ہے وہ اس کے علاوہ استغفراللہ استغفراللہ پڑتا رہے تو وہ معافی والا حال نہیں ہوتا تو کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں کل کسی کا میسیج آیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سوئیسائٹ کرلوں کیونکہ مجھے لوگوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے یہ تانے دیتے ہیں وہ دیتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم میرے کس گناہ کے مجھے سزا مل رہی ہے کہ میں اس گرب میں ہوں تکلیف میں ہوں تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ تم سوئیسائٹ مت کرو کیونکہ اس کا بہت سا گناہ ہے اور تو بہت عذاب ہوگا تو کہتے ہیں لہے وہ عذاب اچھا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت مجھے یہ تو ہوگا میں نے کوئی گناہ کیا ہے ابھی تو میرا کوئی گناہ نہیں ہے اور مجھے لوگ تنگ کرتے ہیں ملی ان گلتیوں پہ تو اس وقت خیر میں نے اس کو سمجھایا اور پھر میسج آیا بہت ہی خوش ہوئی اور الحمدللہ سمجھ گئی بات کو میں نے اس کو نعمتیں یاد کروائیں جو جس جس کا وہ ذکر کر رہی تھے جس کو اس نے کبھی شاید نعمت سمجھا ہی نہیں تھا کیونکہ میں اپنی نعمتیں بھی دیکھنے نہیں ہے سمجھ آتی تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آمد الناس کا حال یہ ہے کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے بھی ہوں سب سے بڑی ناپسندیدہ چیز کیا ناشکری جو نعمتیں ملی ان کو نہ دیکھنا اور انسان کہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا اور مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے اور کہنے لگی کہ میں نے تو نمازیں بھی چھوڑ دی دعا بھی چھوڑ دی اللہ کا مقابلہ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اللہ سے زد اللہ کو ضرورت ہے ہماری دعاوں کے اور ہماری نمازوں کے میں نہیں ضرورت بارال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم یہ جو ٹوٹی پوٹی ظاہری ظاہری نیکیاں کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا ملاوٹیں شامل ہو جاتی ہیں کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی نیت کو اپنے عمل کو کہ ہم خالص کر لیں اور کسی کی مدد کرنے کا وقت آئے تو ہم کتنے تیار ہوتے ہیں اور کتنے حاضر ہوتے ہیں خاص طور پر کسی کسور وار اور مجرم کے دل میں اگر نرمی آجے کہ میں اپنے جرم سے توبہ کرتا ہوں اور مجھے کوئی بچا لیں یا کوئی ساتھ دے دیں میرا تو اس میں ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا ہمارے اندر تو بعض وقت انسان جس عمل کے بارے میں سوچتا بھی نہیں وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنا ہوتا ہے اور جن کو وہ بڑی بڑی پہاڑوں جیسی نیکیاں سمجھتا ہے وہ الٹا اس کے خلاف گوائی بن چکی ہوتی ہیں کہ اس میں اس کی نیت خالص نہیں تھی اس لئے اس معاملے کو تو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے ہوا آلم و بمن اتقا ہم انسانوں کو فلاں بڑا متقیہ پریزگار ہے میں بڑی تقویہ والی ہوں نہیں یہ بات اللہ پہ چھوڑ دو ابن عمر کہا کرتے تھے کہ کہ اگر مجھے یہ پتہ چل دے کہ میرے دو سجدے اللہ نے قبول کر لی ہیں کوئی دو سجدے اللہ نے قبول کر لی اور اللہ ان پہ راضی ہو گیا تو میں اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہنا چاہوں گا میں چاہوں گا فوراں اللہ سے ملاقات کروں ہمیں ایک ایسے مقام پہ کھڑے کہ ہمیں نہیں پتا جو ہم نے کیا ہے وہ اس میں سے قبولیت والا کتنا ہے تو اس لئے کبھی بھی اپنے پاکی دامہ کہ قصے بیان نہیں کرنے چاہیے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں یہ ہم بڑے نیک ہے فلاں تو بڑا نیک ہے نیکی کا غرور جو ہے یہ گناہ سے بھی بتر چیز ہے اس سؤال ما سبب نزول قولی ہی تعالی فلا تزکو انفسکم اس آیت فلا تزکو انفسکم کا سبب نزول کیا ہے یہ اوپر جو قلبی اور مقاتل نے وجہ بتائی ہے کہ لوگ نیک عمل کرتے پھر نیک عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارے آج ہمارے جو ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا نمبر فورٹین وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا الْأَبْنَاءُ تَبِعُ الْآبَاءَ فِي الْآخِرَتِي كَمَا كَانُوا تَبَعَاً لَهُمْ فِي الدُّنْيَا بیٹے تَبِعُو پیروی کرنے والے ہوں گے الْآبَاء باپوں کی فِي الْآخِرَتِي آخرت میں کما کانو جیسے کہ وہ تبعاً تابع تھے یا انڈر تھے لہم ان کے فِي الدُّنْيَا دُنْيَا وَحَاذِهِ تَبِعِيَّتُ هِيَ مِنْ كَرَامَةِ الْآبَاءِ اور یہ ان کا تابع ہونا جو ہے یا درجات میں ان کے نیچے ہونا جو ہے یہ آباء و اجزاد کی عزت و تقریم ہے وَسَوَابِهِم اور ان کے ثواب کی وجہ سے ہے الَّذِي نَالُوهُ بِسَائِهِم جو انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہوگی وَإِمَّا كَوْنُ الْأَبْنَائِ لَحِكُو بِهِم فِي الدَّرَجَتِي اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیٹے ان کے مرتبے میں اپنی کوشش کے بغیر جا ملیں گے بِلَا سَائِيَمْ مِنْهُم فَحَذَا لَيْسَ هُوَ لَحُم تو یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہوگا ان کے بیٹوں کے اس میں کوئی کرامت کی بات نہیں وَإِنَّمَا هُوَ لِلْآبَا یہ دراصل آبا کو جو نیک تھے ان کو عزت بخشی جا رہی ہے اَقَرَّ اللَّهُ آئِيُنَهُم بِالْحَاقِ ذُرِّيَّتِهِم بِهِمْ فِي الْجَنَّةِ تھنڈی کی اللہ نے آنکھیں ان کی ملا کر ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جنت میں الہاق ملانا ذریعتاں ان کے ذریعت بِهِمْ ان کے ساتھ یہ ابن القیم نے کہا ہے اصل میں اس آیت کے نیچے یہ بات کیوں کہی گئی وَإِنَّمَا سَحَرْ انسان کو اپنی کوشش کا نتیجہ ملے گا تو پھر وہ بچے جن کے والدین بڑے نیک ہوں گے عالی درجے کیوں گے ان کے ساتھ کیوں ملا دیے جائیں گے وہ والدین کو عزت بخشنے کے لیے السؤال كَيْفَ تَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعْلَى وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّا مَاسَى وَقَوْلِهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبْعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ سورة تور کی آج جو پیشے گزر چکی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان دو فرمان وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا ان کو آپس میں کیسے ریکنسائل کریں گے یا ان کو تطبیق کیسے دیں گے وَحَاذِهِ تَبْعِيَتُ هُيَا مِنْ قَرَامَةِ الْعَابَائِ وَسَوَابِهِمُ الَّذِينَ آلُوْهُ بِسَائِهِ یعنی وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّا مَاسَا سائی بالدین کی ہے اور اس سائی سے بچے بھی بائدہ اٹھا رہے اتنی مقبول ہوئی وہ سائی بچوں کی سائی نہیں ہے اس میں لیکن والدین کی سائی کو اتنا سراہا گیا ہے کہ اس کے اثرات نیچے تک آگئے یعنی سائی کوشش جو ہے یہ اتنی قابل قدر چیز ہے کہ انسان کسی بھی چیز کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے اور کتنے خلوص سے کرتا ہے اور کس درجے کی کوشش کرتا ہے مثلا کوئی ہم سے اگر مدد مانگے اور ذرا مشکل قسم کی مدد ہو تم ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں میں نہیں کر سکتا پہلے سے ہمت آر بیٹھیں گے میرے پر نہ پڑ جائیں یہ مجھے نہ کرنا پڑ جائیں کام چوری جو ہے بدترین عادت ہے بدترین عادت کہ انسان کام سے جیچ رہا ہے محنت نہ کرنا چاہے کوشش نہ کرنا چاہے تو کوشش کے بغیر تو دنیا میں کچھ نہیں ملتا دنیا میں بھی نہیں ملتا لیکن جب کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش کو عزت بخشتا ہے اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ اس کی اولاد کو بھی اس سے ملا کے چاہے اولاد تھوڑی کم درجے کی تھی یہ نہیں کہ اولاد کا ایمان نہیں تھا یا عملِ صالح نہیں تھا اولاد بھی اپنے طور پر محنت کرتی رہی لیکن ان کی محنت ویسی نہیں تھی جیسے باپ دادا کی تھی تو نیچے والوں کو اوپر ملا دیا دنیا میں بھی ہم میں سے ہر ایک اپنے ماں باپ کی کمائیوں کا پائدہ اٹھایا جو براست تقسیم ہوتی ہے یا جو زندگی بھر ماں باپ کھلاتے پھلاتے رہتے ہیں تو وہ ہوتی تو محنت ماں باپ کی ہے آج جہم اگر کسی مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کچھ پڑا لکھا ہے کچھ کیا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ کی کوشش تھی لیکن وہ جو عالی درجے کے ماں باپ ہیں ان کی بس بات ہو رہی یہاں پر یعنی لیکن اگر ماں باپ بہت عالی درجے پہ تھے اور اولاد اور اکم درجے پہ تھے تو وہ ان کو اوپر لے جائے جائے ہر جنریشن کو کرنی ہے نمبر ففٹین وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَغْلَمَ وَأَطْغَا وَمِنْ عَاظَمِ الْعَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَ اور اس کی سب سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَا یعنی قوم نوح کو ظالم و تاغی کیوں کہا گیا کہ نوح علیہ السلام نے ان کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی ان کے اندر رہے تھے لِأَنَّ قَوْمَ لَمْ يَتَأَثَّرُ بِدَعْوَةِ نَبِيِّن قَرِيمِ النَّاسِحِن فِي هَادَ الزَّمَنِ الطَّوِيل ایسے لوگ تھے جو اس لمبی مدت میں بھی خیرخواہی کرنے والے موزز نبی کی دعوت سے متاثر نہیں ہوئے تھے لَمْ يَتَأَثَّرُ نہیں متاثر ہوئے بِدَعْوَةِ دَعْوَةِ نَبِيِّن قَرِيمِ النَّاسِحِن خیرخواہ نبی کی دعوت سے فِي هَادَ الزَّمَنِ الطَّبِيل اس طبیل عرصے تک لَا شَكَّ أَنَّهُمْ أَزْلَمُ النَّاسِ وَاتْغَاؤم کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم و سرکش تھے اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی یہ صفت کیوں بیان کی کہ وہ ظلم و سرکشی میں سب سے بڑے تھے لیانا پورج بات ہی اس میں آجائے گی نمبر سکسٹین وَأَنْتُمْ سَامِدُون السمودُ الْغِنَاؤ سمود گانے کو کہتے ہیں وَحَذَا يُنَاقِضُ مَاقِيلَ فِي هَازِ الْآَيَا مِنْ أَنَّ السَّمُودُ الْغَفْلَةُ وَالسَّحْوَنِ الشَّي اور یہ اس بات سے متناقض نہیں لا يناقض ہو کنٹرڈکٹری نہیں جو اس آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سمود جو ہے غفلت اور صحب ہے کسی چیز کے بارے میں کسی چیز سے غافل ہونا اور اس کو فراموش کر دینا فَالْغِنَاؤ يَجْمَوْ هَذَا كُلَّهُ وَيُجِبُهُ تو غناء ان دونوں کا مجموعہ ہے وہ اس غفلت اور فراموشی کا سبب بنتا ہے یعنی وہ اپنے اندر انسان کو اتنا انوال کر لیتا ہے کہ انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے ان کو السؤال وَرَدْا عَنْبَعْدِ السَّلَفِي أَنَّ السَّمُودَ الْغِنَاؤ بعض سلف سالین کہتے کہ سمود سے مراد گیت گانا ہے وَوَرَدْا عَنْبَعْدِهِمْ أَنَّ الْغَفْلَةُ وَالْلَّهُوْ اور بعض کہتے کہ اس سے مراد غفلت اور کھیل کود ہے کئی فَتَجْمَعُوْهُ بَيْنَ حَاذِهِ الْأَقْوَالِ آپ ان اقوال میں کیسے تطبیق کریں گے وَالْغِنَاؤ يَجْمَعُ حَاذَا كُلُّهُ وَيُجِبُهُ نمبر سیونٹین فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُونَ الْأَمْرُ بِسْجُودِ لِلَّهِ خُصُوصاً خاص طور پر اللہ کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے لِيَدُلَّ ذَالِكَ الْعَفَضْلِهِ تاکہ وہ اللہ کے فضل کی دلیل بن جائے وَأَنَّهُ سِرُّ الْعَبَادَتِ وَلُبُّهَا اور یہ کہ سجدہ عبادت کا راز اور اس کا مغز ہے فَإِنَّ لُبَّهَا الْخُشُؤُ لِلَّهِ وَالْخُضُؤُ لَهُ کیونکہ عبادت کا مغز اللہ کے لئے خشو و خضو کرنا ہے وَسُجُودُهُوَ آزَمُ حَالَةٍ يَخْضَو بِهَا الْعَبْدُ اور سجدہ سب سے عظیم حالت ہے جس میں بندہ خضو کرتا ہے خضو کرتا ہے فَإِنَّهُ يَخْضَو قَلْبُهُ وَبَدَنُهُ کیونکہ اس کا دل اور جسم دونوں جھکتے ہیں وَيَجَلُ أَشْرَفَ آزَائِهِ عَلَى الْأَرْضِ اور وہ اپنے بہترین آزا کو زمین پر رکھ دیتا ہے المہینتی جو حقیر ہے مَوْدِ وَتْ الْأَقْدَامِ پاؤں کے روننے کا مقام ہے یعنی اپنے آزا میں سے سب سے افضل عزو کو زمین پر رکھ دیتا ہے وہ زمین جو کہ حقیر بھی ہے اور پاؤں کے روننے کا مقام بھی ہے اس آیت کی روشنی میں آپ دیگر عبادات میں سے سجدے کے مقام اور مرتبے کو کیسے پہچان سکتے ہیں کیونکہ یہ عبادت کا مغز ہے اور سب سے عظیم حالت ہے جس میں بندہ خشو کرتا ہے اس میں دل اور جسم دونوں جھکتے ہیں اسراء اور میراج پر جو واقعہ پیش آیا آپ اسے ایسے پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے یہ کرنے کے کام ہے نمبر دو آپ اللہ سے ہدایت پاک دامنی اور غناء کا سوال کریں وہ دعا بھی ہے نا نمبر تھری یہ دعا پڑھیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے شفاعت کریں تو یہ اس آیت سے انہوں نے سفارش کی بات نکالی اور سفارش کے لئے وہ دعا سکھا دی کہ جو پڑھنے والے گری سفارش کا سبب بنے گی نمبر فور کوئی قرآن یا علم کی محفل تلاش کریں وَجْلِسْ فِيهَا اور اس میں بیٹھا کریں وَلَوْ قَلِيلًا خَا تھوڑی ہی کیوں نہ ہو اُس شخص سے اراز برتے جو ہمارے ذکر یعنی ایسی مجلس سے اراز برتتا ہے اور دنیا کے سوا کچھ نہیں چاہتا نمبر فائیو قُلْ اللَّهُمْ مَحَبِّ بِلَيَّ الْإِمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قَلْبِي وَكَرْرَهِ الْاِيَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ یہ دعا کریں اے اللہ میرے لئے ایمان کو محبوب بنا دے اور اس کو میرے دل میں مزین کر دے اور میرے لئے کفر کو ناپسند کر دے اور فسک و فجور کو بھی اور نافرمانی کو بھی آمین اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَبَاحِشَ إِلَّا اللَّمَا نمبر سکس اِبْحَسْ عَنْ قَبِيرَةٍ مِّنَ الْكَبَائِرِ مَوْجُودَةٍ فِي بَلَدِكَ کوئی قبیرہ گناہ تلاش کریں جو آپ کے شہر میں پایا جاتا ہو کونسا نہیں پایا جاتا ہے وَحَذِّرْ بَعْدَ مَنْ تَعْرِفُ مِنْهَا اور اپنے جاننے والوں میں سے کچھ لوگوں کو اس قبیرہ گناہ سے ڈرائیں اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَكَ بَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَبَاحِشَ إِلَّا اللَّمَا نمبر سیون آیات کی تلاوت کو خاموشی سے خوشو خضو کے ساتھ سنیں نمبر ایٹ سورت نجم کا آخری حصہ تلاوت کرتے وقت سجدہ کیجئے نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بلند ہونا اس آیت سے پتا چلتا ہے آپ کے دل نے جھوٹ نہیں بولا جو آپ نے تجلیات و نشانیاں دیکھی نمبر دو جبریل علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہنچائی ہے اس آیت کی روح سے نمبر تھری کافروں کا اللہ کی عزت نہ کرنا اللہ کے نام بیٹیاں لگا کر نمبر فور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والے اور ہدایت یافتہ دونوں طرح کے لوگوں کو جانتا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَا آلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَا آلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى اور پھر آگے بِمَنْ اتَّقَى تقبہ والوں کو بھی جانتا ہے ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے گمراہوں کو بھی جانتا ہے سب کے بارے میں اس کو علم ہے اتنی زبردست باتیں ہیں اس صورت میں نمبر فائیو دنیا میں کسی کا قصور کر دیں کوئی غلطی کر دیں پھر آپ دیکھیں کہاں تک بھکتیں گے نمبر سکس سَيُجَازِ الْإِنسَانَ عَلَىٰ عَمَلِهِ اِنْ خَيْرًا اَوْ شَرْحًا سَيُجَازَ انْقریب جزا دیا جائے گا الْإِنسَانُ اُنسَانُ عَلَىٰ عَمَلِهِ اپنے عَمَلْ پَرْ اِنْ خَيْرًا اَوْ شَرْحًا خَا اَچھَا وَيَا بُرَحًا اللہ یہ کہ انسان توبہ کر لے وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَا اور اس میں یہ بھی بات نکلتی ہے نا کہ اگر انسان دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ملتی ہے اس کو اور اگر آخرت کا کرتا ہے تو آخرت ملتی ہے وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَا جی جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے کیونکہ جو آخرت کے لیے کرتا ہے تو اس کی کوششوں کی قدر کی جائے گی نمبر سیبن اے ابن آدم اپنی کمزونی کو یاد رکھو کہ تم دوسروں کے محتاج ہو نہ اکیلہ آدمی کوئی چیز ہے نہ اکیلی عورت دونوں کے اکٹھے ہونے سے ہی آئندہ نسل چلتی ہے اور گھر بنتا ہے اور انسانیت کو فائدے پہنچتے ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْأُنسَا الحمدللہ سورة النجم مکمل ہوئی جی سازہ جی یہ خیال آیا یہ آخری بات پڑھ کے کہ ہر ایک کمزور ہے اور ایک دوسرے کا محتاج ہے کیونکہ جب سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَ النِّسَا تو اپنے آپ کو بہت بڑا ایک درجہ کر لیتے ہیں لیکن جب آگے جاتے ہیں سورہ آل امران میں تو وہاں آتا ہے وَلَيْسَدْ ذَكَرُ وَالْأُنسَا کہ مرد یا ذَكَر تو انسا کدھا ہوئی نہیں سکتا سازی جو زاغل بسر والی آیا تھی نگاہوں والی اس سے مجھے انفس سکم اپنے نفسوں کو پاکیزان دونوں جن سے کچھ چیزیں ایسے یاد آ رہی تھیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھر میں ٹریننگ کے اس میں یہ دیا جاتا تھا کہ کہیں جا کے بیٹھنا تمیز کے ساتھ بیٹھنا ان کے کمروں میں نہیں جانا کہیں جھاکنا ہے نہیں یہ ہمیں بچوں نے سکھایا جاتا تھا اور آج کل اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس جو ہیں بچوں کو بلکہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے تم نے کیا کیا دیکھا کیا 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 تو وہ جو مائیں ہیں ان کا وہ ٹریننگ ایک کو کہتے ہیں بچوں کی جو ٹریننگ کا وہ ہے پروسس وہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہو گیا ہے سب نہیں لیکن اس میں بھی ہم لوگ کا یہ ہے کہ اس میں بہت دہان دینا چاہیے کہ پھر وہ بچے بھی دوسری طرح کریں گے جب ان سے پوچھا جائے گا بچپن سے ان میں یہ چیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے بلکہ پھر یہ انفسکہ ایبوں کی بات پر بچے ایسا لگتا ہے کہ اتنے مطلب ہم لوگ وہ ہو گئے ہیں تنگ دل ہو گئے ہیں کہ ایبوں کا معاملہ جہاں آتا ہے تو کسی کے ایب پر پردہ ڈالنا ہی نہیں چاہتے اور اگر خاص طور سے جیسے کسی کے لیے کوئی رشتہ تھا تو میں نے کسی کی بیٹی کا بتایا کہ آپ ان کے لیے وہ کریں انہوں نے کبھی کوئی ہائی سکول میں یا اس کے میڈل سکول میں وہ بچی کوئی ہوگی کچھ ایسے چھوٹی بڑی چیزیں تو ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ انہوں نے لے کے وہ اب وہ بچی ٹوینڈی فائیف کیا بہت پرانی بات ہوگی لیکن انہوں نے مجھے وہ بتایا نہیں اس نے تو اس وقت ایلیمنٹ وہ میڈل سکول میں ایسا ایسا کیا تھا تو مجھے اتنا مطلب احسوس ہوا کہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بچی نے اس وقت کیا آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ادایت دے گا تو ہم لوگ اس طرح سے بہت ٹف بنا رہتے ہیں کبھی کبھی چیزیں کر کے اور بھول جاتے ہیں کہ کئی خدا نہ خواہ سے ہمارے عیب اللہ تعالیٰ کا دوسروں کے سامنے کھول دے پہ بعض ہزبنڈ بائیف ایک دوسرے کو قسمیں دے دے کے پوچھتے ہیں کہ تم نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہوئی اب اس سے کہاں سے زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے میرے ذہن میں یہ سوال آیا دوران تفسیر کے واقعہ میراز پڑھتے رہنا چاہیے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجئے جی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اور جو آپ کا اکرام ہے اور جو کچھ آپ دیکھ کر آئے اور جس طرح آپ نے وہ سفر کیا اس میں بہت سے سبق ہیں یعنی سفر کرنے کا طریقہ بھی اور پھر سفر میں کیا کیا کرنا چاہیے اور علمی اسفار یعنی اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے کیونکہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھی آپ نے تو وہ نشانیاں آپ نے پھر آکے ہمیں بھی بتائیں بیانی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا چیز تھی جو چھا رہی تھی صدرہ پر السلام علیکم سادہ جی سادہ جی یہاں پہ جب آپ بات نیاہ کی کر رہی تھی اخلاص کی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ عمال کی قبولیت کا انحصار جو ہے ایک تو آپ کی نیاہ آپ کا اخلاص کی حالی صلی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دوستہ استطاعت آپ کی کوشش کہ کتنی آپ کوشش کرتے ہیں انترڈ قرآن و حدیث کے مطابق علم کیسا جزاکلہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے موردو موسیقی